غفر اللہ لہو ذنوبہو سبعین سنہ اللہ اس کے ستر سال کے گناہ ماتھی کہ جب کوئی میرا ایسا مومن بندہ کہ جس سے اکثر و بیشتر گناہ نہیں ہوتا لیکن اتفاق سے شیطان کے بہکائے میں آیا اور گناہ کر بیٹھا تو لہذا پروردگار میرے ان گناہوں کو بھی بخش دے جو ان فرشتوں سے بھی مخفی ہیں یار جب یہ سوتے نہیں ہیں یہ معصوم ہیں یہ کوئی چیز چھوڑتے نہیں ہیں تو پھر وہ کون سے گناہ ہیں جو ان سے مخفی ہیں اب مولوی کہتا تو اسے پکڑ لیتے کہا مولا نے اب مولا کو کیسے پکڑے اب تفسیر میں علامہ زیشان حیدہ جوادی صاحب نے اور دوسرے علمہ نے جہاں لکھا ہے اس میں یہ بات لکھی کہ جب کوئی میرا ایسا مومن بندہ کہ جس سے اکثر و بیشتر گناہ نہیں ہوتا لیکن اتفاق سے شیطان کے بہکائے میں آیا اور گناہ کر بیٹھا اکثر پریز کرتا ہے مومن ہے متقی ہے پریزگار ہے شیطان کے بہکائے میں نہیں آتا کبھی نہیں کرتا لیکن اب اس مومن سے کوئی گناہ ہو گیا تو امام فرماتے ہیں اللہ اس وقت فرشتوں کو اس کے دوش سے اٹھا لیتا ہے تاکہ میرے اس گناہدار بندے کے گناہ کا پتہ یا مجھے رہے یا اسے رہے سلوات بھیج دیں انشاءاللہ ساڑھے بارہ تک مجلس تمام ہو جائے گی آزان سے پہلے پہلے تو یاد رکھئے اس میں کیا موجود ہے کہ پروردگاہ میرے ان گناہوں کو بھی وقت دیں جو ان سے بھی مخفی ہیں تو ان سے مخفی کیا ہے کیعنی جب کسی ایسے بندے سے جس سے گناہ نہ ہوتے ہو جائے تو اللہ فرشتوں کو بھی ہٹا لیتا ہے زمین کو حکم دیتا ہے جس زمین پہ اس نے گناہ کیا زمین اس کے خلاف گواہی نہ دینا یہ میرا بندہ اب روایہ سنیے کیا ہے لیکل دائن دواؤن دواؤ الزنوبِ الاستغفار ہر مرض کی ایک دواؤ ہے اور گناہوں کی دواؤ کا نام ہے استغفار اگر ہو جائے تو اللہ سے کہہ دیجئے استغفراللہ ربی واتو بولے اسی لئے میں بہترین عمل بتاتا ہوں آج ہی سے شروع کر دیجئے اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم عمالی شیق صدوق میں شیق صدوق نے اس روایت کو لکھا ہے اور روایت ہے قال ابو عبداللہ السادق علیہ السلام من استغفراللہ من استغفراللہ بعد صلات العصر سبعین مرہ غفراللہ لہو ذنوبہو خمسین سنہ وہ سب ہی نہ سنہ یہ آج ہی سے شروع کر دیجئے بڑا چھوٹا سا عمل ہے اور پانچ میں نے حوالہ بھی دیا شیق صدوق کا جس کی ولادت ہی امام زمانہ کی دعا سے ہوئی ہے کتنا بڑا عالم ہیں اللہم وہ فرماتے ہیں بس پہ مجلس تمام ہے سنیجئے من استغفراللہ جو استغفار کرے نمازِ عصر کے بعد ستر مرتبہ یعنی ستر مرتبہ کہے استغفراللہ ربی ذرا کہہ دیجئے ایک دفعہ مل کے استغفراللہ ربی یہ ستر مرتبہ کہیے نمازِ عصر کے بعد نمازِ عصر پڑی نمازِ عصر کے بعد تسبیح زہرہ صلی اللہ علیہ اس کے بعد یہ ستر مرتبہ آپ پڑھئے امام کیا فرماتے ہیں غفراللہ لہو ذنوبہ سبعین سنہ اللہ اس کے ستر سال کے گناہ معاف کرتا اب کہے کون رہا ہے یہ اتنے بڑے مذہب کا اور ہماری اکثر کتابوں میں بیہار میں اس کے علاوہ جو ہے اسم مفاتی الجنان میں اکثر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے اور شیخ صدوق کا حوالہ دے دیا تو اب ضرورت ہی نہیں ہے تو اللہ اس کے ستر سال کے گناہ معاف کرتا چونکہ ہم جو ہیں زیادہ میت پڑھ لئے ہیں ہم حساب بھی ذرا میت سی لگاتے ہیں تو ہو سکتا ہے ایک آدمی چانیس سال کے چانیس سال کے پچاس سال کے ہو سکتا ہے کہ میں اگر آپ ساہر کے تو میرے لکھیں گے شروع اب میں ہوں پچاس سال تو پدرہ نکال تو پچاس میں زیادہ ہو جائے اللہ معاف کرے ستر سال کے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اللہ معاف کرتا ہے